السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاہب اللہ لما یغضوكم من نعمہی واہبونی بحب اللہ واہب اہل بیتی لحبی فایا کسی نبی نے خدا سے نعاج تک جس شان سے جس شان کا تھا جسم مرسا رسول کا آثار کچھ حسن کو ملے کچھ حسین کو یوں کھچ گیا ایک اور مرقا رسول کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور اے لوگو میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے بے پناہ محبت کرتے تھے میرے آقا فرم ارض کرتے مالک کی بارگاہ میں اے میرے مالک میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی حسن اور حسین سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے مالک تو بھی ان سے محبت کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پت سوار ہیں کسی شخص نے دیکھا ارض گیا اے بچے کیا ہی پیاری سواری ہے کتنی اچھی سواری ہے میرے آقا نے یہ سن کر فرمایا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے اس قدر میرے آقا محبت کرتے تھے امام حسن سے ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرماتے اور ساتھ ہی پہلوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر لوگوں کی طرف فرماتے اور ایک نظر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور فرماتے یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلاح کرائے گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت حاصل تھی لہذا ہر مسلمان کو ان سے محبت کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں میں صلاح کرائے گا وہ اس جانب اشارہ تھا کہ حجت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد حجت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافر پر متمکن ہوں گے تو ایک گروہ حجت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی ہوگا اور اس اختلاف سے لڑائی کا حتمال ہوگا اس موقع پر حجت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند شرائط پر حجت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دست برداری فرما کر تخت سلطنت حجت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خال کر دیں گے اور مسلمانوں کے دو گروہ کو آپس میں ٹکرانے سے بچا لیں گے معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف دار دونوں گروہ کا پہلے ہی علم تھا اور یہ بھی علم تھا کہ حجت امیر معاویہ کے حق میں دست پردار ہو جائیں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حجت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف دار بھی مسلمان ہی تھے اور حجت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف دار بھی مسلمان ہی تھے اس لیے کہ حضور نے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہ کا چملہ ارشاد فرمائے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حجرت امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب تعظیم صحابی ہے ان کے مطالب کسی قسم کی غستاخی جائز نہیں اس لیے کہ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو حجرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں دست بردار کیوں ہو جاتے اور کیوں نہ مخالفت فرماتے جس طرح آپ کے چھوٹے بھائی حجرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی مخالفت کی تھی اس لیے کسی نے کہا کہ جس سے حسن نے سمجھ ہوتا کیا صلح کیا اس سے ہمارا صلح ہے اس سے ہمارا سمجھ ہوتا ہے اور جس سے حسین نے جنگ کیا ان تمام یزیدی کتوں سے آج بھی ہماری جنگ ہے اللہ تعالی عنہ ہم سب کو حق سمجھنے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ